کی طرف سے بھی السلام علیکم نماز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ تم ہزارہ جا رہی ہو ایبٹ آباد جا رہی ہو میری طرف سے بہت پیار بھرا سلام دینا میں سٹیج پر موجود خیبر پفتونخواہ کی بہت محترم قیادت کا ہزارہ سے آئے ہوئے تمام کارکنوں کا مسلم لیگ نون کے شیروں کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس جذبے کے ساتھ اس محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ مجھے خوشام دیکھ کہا یہ محبت میں یہاں سے لے کر اپنے دل میں واپس جاؤں گی بہت مہربانی بہت شکریہ سٹیج پر بیٹھے ہوئے قائدین کا بھی بہت بہت شکریہ میں جب بھی ہزارہ آتی ہوں جب بھی خیبر پختونخواہ میں آتی ہوں خیبر پختونخواہ کے عوام بہت محبت سے میرا استقبال کرتے ہیں میں بہت بہت شکر گزاروں یہاں جو خواتین بیٹھی ہیں بڑی تعداد میں آئی ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سب کو دیکھ کر اور یہ تین چھوٹی چھوٹی بچے ہیں انہوں نے میرے فلیکارڈز اٹھائے ہوئے تھے میری تصویر کے مجھے آوازیں دے رہی تھی مجھے کہہ رہی تھی آئی لاب یو تو میں ان تینوں بچیوں کو کہنا چاہتی ہوں آئی لاب یو ٹو اور ایک میں دیکھ رہی تھی پھول لے کر لوگ پیچھے کھڑے تھے اور بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچے اور اتنے سارے پھولوں سے میرا استقبال کیا میں ان سب کی بھی بہت بہت شکر گزاروں امیر مقام صاحب نے کہا ابھی لندن آئے ہوئے تھے میاں صاحب کے ساتھ میاں صاحب نے بڑی محبت کا اظہار کیا انہوں نے کچھ گلے شکوے بھی کیے تو میاں صاحب نے ان کو انہوں نے کہا کہ آپ نے پروگرام بنایا ہے مریم نواز کا تنظیمی کنونشنز کا تو آپ مجھے اجازت دیں خیبر پختون خواہ میں آپ نے جہاں جہاں بھی تنظیمی کنونشنز کا آپ نے ہمیں دیا ہے پروگرام تو مجھے اجازت دیں کہ ہم بہت بڑے بڑے مریم کے جلسے کرنا چاہتے ہیں اور اس بات کا تو پورا خیبر پختون خواہ اور پاکستان گواہ ہے کہ جہاں جہاں خیبر پختون خواہ میں یا نواز شریف صاحب کا جلسہ ہوا یا مریم نواز کا جلسہ ہوا اتنے بڑے جلسے میں نے کبھی کسی اور صوبے میں نہیں دیکھے تو امیر مقام صاحب اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ تعالی جلسے ہوں گے بھی اور بہت بڑے ہوں گے لیکن نواز شریف صاحب کا یہ حکم تھا کہ پہلے آپ پورے پاکستان میں جائیں اور جا کر سب سے پہلے تنظیم کے لوگوں سے اور ورکر سے ملاقات کریں ان کی بات سنیں کیونکہ یہ ورکر جو ہیں یہ تنظیم کے جو لوگ ہیں یہ ہمارا ہراول دستہ ہیں جو ہمیں انشاءاللہ تعالی ہمارے مشن میں کامیاب کرنے میں سب سے آگے ہوں گے تو آج پہلی مرتبہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں عیبت آباد میں آئی ہوں رات رکھنے کے لیے میں یہاں رات بھی یہی ہوں اس کی وجہ یہ کہ آپ سے ملاقات کے بعد میری خواتین کے ونگ سے بھی ملاقات ہیں پھر کل میرے تمام ایم این اے ایز ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈر سے زلی صدور سے ملاقات ہے سوشل میڈیا ٹیمز کے ساتھ میری ملاقات ہے میں ویسے خصوصی طور پر سوشل میڈیا ٹیم جو کے پی کے کی ہے عالمگیر خان صاحب کی قیادت میں میاں عالمگیر صاحب کی قیادت میں جس طرح خیبر پختون خواہ کی سوشل میڈیا ٹیم نے جو اپنا کردار ادا کی ہے نواز شریف صاحب کی جدوجہد میں آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتی ہوں اور اب دیویجن وائز میں جا رہی ہوں لیکن اس کے بعد میرا بہت دل ہے اور انشاءاللہ یہ ہوگا کہ میں خیبر پختون خواہ کے تمام ازلا میں خود چل کر جاؤں گی انشاءاللہ اور اگر میرا بس چلے تو میں نہ صرف یہ کہ خیبر پختون خواہ کے تمام ازلا میں چل کر جاؤں بلکہ انشاءاللہ میرا یہ بھی دل کرتا ہے یقین جانے کہ میں خیبر پختون خواہ کے عوام سے ہر گلی میں جاؤں ہر محلے میں جاؤں ہر گھر میں جاؤں اور اپنا پیغام دوں کیونکہ اس خیبر پختون خواہ کو وسائل کی ضرورت نہیں ہے خیبر پختون خواہ کو فانڈز کی بھی ضرورت نہیں اللہ کا شکر ہے کہ بہت ہے خیبر پختون خواہ کو اس وقت نواز شریف کی ضرورت ہے خیبر پختون خواہ کو اس وقت خدمت کے جذبے سے سرشعار مسلم لیگ نون کی ضرورت ہے اور مجھے مجھے کارکنوں نے جماعت نے نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب نے یہ نئی ذمہ داری دی ہے چیف آرگنائزر کی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پہلے نواز شریف صاحب نے انشاءاللہ انشاءاللہ اب وہ وقت آ گیا ہے پہلے تو مسلم لیگ نون کی بہت بڑی کامیابی کی داستان ہے کہ جب مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی پاکستان کے جتنے بھی آج قابل ذکر منصوبے ہیں چاہے وہ آٹمی دھماکہ ہو یا وہ موٹر ویز ہوں یا وہ ہزارہ موٹر ویز ہو یا وہ اسپتال ہوں سکولز ہوں یونیورسٹیز ہوں ایکسپریس ویز ہوں بجلی کے کار خانے ہوں میٹرو بس ہو اورنج لائن ہو سی پیک ہو گوادر کی بندرگاہ ہر منصوبہ اٹھا کے دیکھ لو اس پہ نواز شریف کا نام لکھا ہے اور خیبر پختونخواہ کے پاس بھی اگر دکھانے کے لیے آج ایک ہی منصوبہ ہے اس کا نام ہے ہزارہ موٹر ویز اور وہ اس کو بنانے والا کون ہے الحمدللہ نواز شریف ہے تو میں تو جب بھی ہزارہ آتی ہوں جب بھی خیبر پختونخواہ آتی ہوں تو میرا تو بہت دل کرتا ہے کہ میں دیکھوں کہ پچھلے دس سال میں عمران خان کی حکومت نے یہاں کونسی نئی سڑک بنائی ہے کونسی نئی کونسا نیا سکول بنایا ہے کونسا نیا کالج بنایا ہے کونسا نیا یونیورسٹی بنائی ہے کونسا نیا ٹیکنالوجی یا آئیٹی سینٹر بنایا ہے میری آنکھیں ترس گئی ہیں لیکن مجھے کبھی کوئی منصوبہ نظر نہیں آیا بلکہ وہ جو ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا بھئی ایک کروڑ نوکریوں چھوڑو خیبر پختونخواہ میں مجھے ایک ہزار لوگ ہی دکھا دو جن کو نوکریوں ملی ہیں وہ جو بلین ٹری سنامی کی ہم سن سن کے ہمارے کان پک گئے ان میں تو شاید وہ درختوں نے سنے مانے ٹوپیاں پہن نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ درخت کدھر گئے الٹا ان کے لوگ جو ہیں خیبر پختونخواہ میں جنگنوں کے جنگل کاٹ کے بیچ کے کھا گئے اور میں جو کہتا تھا تین سو ڈیم بناوں گا پورے پاکستان کو ڈیم فول بنا کے چلتا بنا تو میں اب یہ خیبر پختونخواہ کے ساتھ دس سال میں جو جو ان کا ان کا حق ان کو نہیں ملا جو زیادتی ہوئی ہے خیبر پختونخواہ کا بھی حق ہے کہ اس کو پنجاب سے زیادہ ترقی ملے جو کہتا تھا کہ میں پشاور کو لاہور بنا دوں گا اس نے لاہور کو بھی پشاور بنا دیا تو میرا تو بہت دل کرتا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں بھی نئے ہسپٹل بنے خیبر پختونخواہ میں بھی آئیٹی سینٹرز بنے خیبر پختونخواہ بھی نئے یونیورسٹیز بنے سڑکیں بنے میرا تو بہت دل کرتا ہے کہ یہ ہو لیکن یقین مانو اس کے لیے آپ کو صرف پھر نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی ضرورت ہے ابھی آپ میں آئیوں خیبر پختونخواہ یہ پشاور میں ابھی ابھی دھماکہ ہوا ہے مجھے بڑی تکریف ہے سینکڑوں قیمتی جانے گئیں لیکن اس کا کون قصور وار ہے اس کا وہ قصور وار ہے جو دس سال خیبر پختونخواہ کے اوپر حکومت کرتا رہا ہیلیکاپٹر کے لیے آپ خیبر پختونخواہ کے وسائل بے دردی سے استعمال کرتے رہے خیبر پختونخواہ میں وزیر اعلی ہاؤس اور گورنر ہاؤس کو آپ نے اپنا اڈا بنایا ہوا تھا جہاں بیٹھ کر آپ خیبر پختونخواہ کے وسائل آپ ہوا میں اُلاتے تھے اپنے کھانے میں اُلاتے تھے اور آپ کو اتنا خیال نہیں آیا کہ وہاں پر آپ جو law enforcement agencies ہیں آپ ان کو کوئی ان کو مضبوط کریں ان کو کوئی strength دیں وہ آج اس طرح شہید ہوئے جس طرح نہتے لوگ شہید ہوتے ہیں خیبر پختونخواہ کی پولیس یہاں پر کھڑی ہے خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں پولیس کے اہلکار میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں آپ نے بڑی آج یہاں پر duty بھی دی میری حفاظت پر معمور ہے میں آپ سب کا بہت بہت دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں لیکن کیا خیبر پختونخواہ کی جو law enforcement agencies ہیں وہ کیا فالتو کے آئے ہوئے لوگ ہیں کہ ان کا جو اتنا ان کو بجٹ ملا دہشتگردی کی مد میں دہشتگردی کے خلاف جنگ کی مد میں وہ کدھر گیا سارا کیوں وہ نہتے لوگوں کی طرح شہید ہو رہے ہیں اس کا جواب مانتے ہی کون ایک دکھانے کے لیے منصوبہ ہے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا وہ بھی نواز شریف اور شہباز شریف کی نقل میں بی آر ٹی جس کے بارے میں بڑا مشہور جملہ ہے کہ چلتی کمیں جلتی زیادہ ہے اور شہباز شریف جس کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں اس نے اسی قیمت پر ایک سو اٹھائیس عرب میں چار میٹرو بس بنا دی جس میں اس نے ایک بشاور کی میٹرو بس نہیں بنا سکا اور اسی لیے کیونکہ یہ چوریاں کی ہوئی تھی اسی لیے خیبر پختون خان میں دس سال اعتصاب کے ہر ادارے کو تعلہ لگا رہا کیونکہ اس وقت ابھی آتے ہیں گھڑی چوری کے اوپر بھی آتے ہیں کیونکہ اس وقت دس سال میں یہ آج جو جیلے بھرنے کی بات کر رہے تھے دس سال ہی اپنی جیبیں بھرتے رہے جیلے بھرنے کا دعویٰ کرنے والے دس سال اپنی جیبیں بھرتے رہے اسی لیے خیبر پختون خان میں اعتصاب کے ہر ادارے کو تعلہ لگ گیا کیونکہ پتا تھا چوریاں کی ہوئی ہیں پکڑے جائیں گے اور خیبر پختون خان کے جو فنڈز تھے جو آپ کی ترقی پر خرچ ہونے تھے آپ کی تعمیر پر خرچ ہونے تھے وہ زمان پاک کی تعمیر پر خرچ ہوتے رہے اس کو بلٹ پروف کرنے میں خرچ ہوتے رہے جو آپ کی حفاظت پر پیسہ خرچ ہونا تھا وہ عمران خان کی حفاظت پر خرچ ہوتا رہا یہ کہاں کا انصاف ہے اور آج جب آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا جواب تو دینا پڑے گا اور موازنہ کرنا ہے تو دو ہزار بائیس سے دو ہزار تریس کا موازنہ نہیں ہوگا ہزارہ والوں موازنہ ہوگا تو شہباز شریف کے پنجاب کے دس سال اور عمران خان کے خیبر پختون خان کے دس سال کا موازنہ ہوگا موازنہ کرنا ہے تو نواز شریف کے چار سال اور عمران خان کے چار سال کا موازنہ ہوگا تو لوگوں کو لگ پتا جائے گا کہ اس ملک کی صوبے کی بربادی کا ذمہ دار عمران خان ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے میں اس شخص کا نام بھی لینا نہیں چاہتی بلکل نہیں لینا چاہیے لیکن لوگوں کو بتانا چاہیے کہ تمہاری تباہی کا ذمہ دار کون ہے لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آج جو روز ٹی وی پر ویڈ کا خطاب کرتا ہے اپنے دورے حکومت میں چار سال اور خیبر پختون خان میں دس سال یہ کیا ظلم کرتا رہا لوگوں کے ساتھ بات میں نے جیسے پہلے کہا کہ بات فنڈز کی نہیں ہے فنڈز کی کمی نہیں ہے خیبر پختون خان کو کمی کس بات کی ہے کمی لیڈرشپ کی ہے کمی اس لیڈرشپ کی ہے جس کے دل میں احساس ہے عوام کا کمی اس لیڈرشپ کی ہے جس کے دل میں درد ہے عوام کا جو بارہ بجے دفتر پہنچے اور چار بجے بنی گالا جا کے گائب ہو جائے اس کو عوام سے کیا سروکار جو روز صبح اٹھ کے کہے کہ مجھے تو ٹی وی سے پتا چلا ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے بات صرف نیت کی ہے بات صرف خدمت کی نیت کی ہے نہ ان کی نیت صاف ہے اور نہ ان کا دامن صاف ہے شاہ محمود قریشی صاحب کل ٹی وی پہ فرما رہے تھے کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی نواز شریف کو غیر آئینی طریقے سے نکالا گیا اعتراف جلم کرنے کا بہت بہت شکریہ لیکن یہ بھی بتا دیں کہ نواز شریف کو نکالنے والا کون ہے نواز شریف کو جنہوں نے نکالا ان کے ساتھ تو ان کا گروہ کا سرگنا تو آپ کی جماعت کا سربراہ ہے اس کا نام ہے عمران خان جس گروہ کے ساتھ مل کے اس نے نواز شریف کو نکالنے کی وارداد کی اس گروہ کا سرگنا عمران خان ہے آج آو نا کون کو بتاؤ صرف اعتراف جلم کافی نہیں ہے آج اپنے لیے سزا بھی تجویز کرو کہ قوم کا نمائندہ نواز شریف جس کو قوم نے ووٹ دے کر دو ہزار تیرہ میں بیجا اس کو کیوں اقامے پر نکالا ذرا قوم کو جواب دو اور کون کون اس سازش میں شامل تھا جس کا سرگنا عمران خان تھا قوم کو بتاؤ اور بتانا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ تو دیکھیں نواز شریف اس وقت لندن میں بیٹھیں بول رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی نواز شریف کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سرخرو کر رہا ہے اس کے مخالفین گواہی دے رہے ہیں اس کے خلاف جج بول اٹھے اس کے خلاف اس کے بدترین مخالف بول اٹھے اس کے خلاف میڈیا بول اٹھا کہ ہمیں سکھایا جاتا تھا پڑھایا جاتا تھا کہ نواز شریف میں الزام لگاؤ سب بول رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جو رہ گئے ہیں وہ بھی بولیں گے کہ نواز شریف کے ساتھ ہم نے زیادتی کی سب بولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور زیادتی نواز شریف کے ساتھ نہیں ہی ہزارہ کے بہنوں بھائیوں زیادتی اس ملک کے ساتھ ہوئی ہے نواز شریف تو سہ گیا دل پہ اس نے اپنے سارے زخم جو ہے وہ وار جو انہوں نے کیے تھے اس نے سینے پہ سہ لیے نواز شریف سہ گیا اس نے برداشت کر لی زیادتی نقصان نواز شریف کا ہوا خاندانی نقصان بھی ہوا لیکن ابھی تک جو ہے وہ قوم اور پاکستان اس کی زیادتیوں کو بھگت رہے ہیں اور پھر اس قوم کا کیا قصور ہے جس کے اوپر یہ ذینی مریض لا کے مسلط کر دیا جس نے چار سال اس طرح گزارے جس کو عوام کے آج اس کو مہنگائی آدھ آ رہی ہے تو بھائی مہنگائی تمہاری اپنی دی ہوئی ہے یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ جس کو آج قوم بھگت رہے ہیں یہ والی حکومت بھگت رہے ہیں شہباز شریف بھگت رہے ہیں وہ تمہارا اپنا کیا ہوا ہے آج تم کس مہنگائی کا رونا رو رہے ہو یہ تمہاری دین ہے نواز شریف کے چار سال میں پاکستان یوں جا رہا تھا عمران خان کے چار سال میں پاکستان یوں جا رہا اور کہتے ہیں نا کہ وہ ایک مثال ہے کہ بندر نے پورے جنگل میں آگ لگا دی تو شیر کو بلائے گیا آؤ 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 آ کے آگ بجھاؤ اب شیر ایک جگہ بھی آگ بجھا رہا ہے ایک جگہ بجھانے کے بعد دوسری جگہ جا رہا ہے کہاں پر بھی آگ بجھا ہے تو ہر کوئی اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے یہ کیوں نہیں بجھا رہے یہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے یہ کیوں نہیں بجھا رہی بھائی آگ بجھانے والے سے تو پوچھ رہے یہ آگ لگانے والے سے بھی تو پوچھو کہ تم نے کیوں آگ لگا دی اس پورے ملک کے اندر ایک ایک آئی ایم ایف کا مویدہ نواز شریف نے بھی 2003 سے لے کر 2016 میں بگتا تھا چار سال آٹے کی قیمت 35 روپے رہی چینی کی قیمت 50 سے 55 روپے رہی گھی کی قیمت 140 روپے رہی قیمتیں نہیں بڑھی سبزیاں 10-10 روپے کلو ملتی تھی تو پھر کس کو تکلیف ہوئی